السلام علیکم فرینڈز میری پیارے پیارے ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فوڈی اینڈ فیشن 22 امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے سمر ویکیشن انجوائے کر رہے ہوں گے تو جی ہم بھی تھوڑی سی سمر ویکیشن انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل پنجاب میں اور بلکہ پورا پاکستان میں ہی بہت شدید گرمی ہیں تو ہم نے ٹرپ بنایا ماؤنٹین سائیڈ پہ جانے کا ماؤنٹین ایریا پہ جانے کا تو جی یہ اب ہم جا رہے ہیں ہمارا سفر ہے مری کی طرف لیکن آپ انڈ تک دیکھیں کہ ویلوگ کیسا رہا ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا مری کا مری کے لوگوں کا پرس ٹائم تو نہیں ہم جا رہے تھے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا ہم نے راستے میں سٹیک کیا تھا اور بچوں کو بھوک لگی تھی کیونکہ ہم لوگ صبح ارلی مارننگ نکلے تھے اور بچوں کو بھوک لگ چکی تھی تو پھر بچوں کو لنچ کروایا تو لنچ میں یہ جی مغلئی ہانڈی ہم نے آرڈر کی تھی اور بچوں کے لیے چیز شوارما اور کباب وغیر آرڈر کیے تھے کھانا بہت ہی لذیذ تھا لیکن جب ہم مری پہنچے ابھی ہم مری سے پیچھے ہی تھے جب ہم لوگوں نے سٹیک کیا تھا راستے میں اور بچوں کو لنچ وغیرہ کروایا تھا اور کیونکہ صبح ہم نکلے تھے لیکن راستے میں ہمیں سٹیک بھی کرنا تھا کچھ ریلیٹیوز کی طرف جانا تھا تو بچوں کو لنچ اچھی طرح اس لیے انجوائے کروا لیا تھا کیونکہ مری میں آپ کو کھانے پینے کے فود آئیٹم اچھے قسم کے نہیں ملیں گے ہاں جی تو یہ اب ہم مری پہنچ چکے ہیں اور چیر لیفٹ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور آپ یقین کریں گے چیر لیفٹ بھی اس قدر ایکسپینسیو ہو چکی ہے ون تھاؤزنڈ پر ہیٹ فائیو یئر سے اباب کا اگر بچہ ہے تو ون تھاؤزنڈ پر ہیٹ جو ہے وہ کیبل چیر یا اس کی آپ کو جی پیمنٹ کرنی پڑے گی ٹکٹ کی لیکن یہ روٹ کافی لمبا ہے اگر آپ نے جانے اور اگر آپ چیر لیفٹ پہ نہیں بیٹھیں گے تو آپ مری میں انجوائے نہیں کر سکیں گے آپ کو ضرور چیر لیف پہتھنا چاہیے سارا مری کا ویو آپ کو اس میں نظر آئے گا تو ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بھی بناتی رہی لیکن میں زیادہ تر ویڈیوز نہیں بنا سکی کچھ جگہوں کے بنائی اس کے بعد میرا موبائل کی بیٹری دو ہو گئی اور میرا پاور بینک بھی کام نہیں کر رہا تھا تو اس وجہ سے کچھ زیادہ میں ویڈیوز نہ بنا سکی لیکن جتنی میں ویڈیوز بنائی ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ ویڈیوز کیونکہ مری بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر آپ وہاں پہ جانا چاہیں تو وہاں پہ آج کل موسم ٹھیک ہے سردی تو نہیں ہے بلکل سردی تو بلکل نہیں ہے وہاں پہ لیکن اگر آپ پنجاب والی سائٹ سے جائیں تو وہاں کا موسم آپ کو پسند آئے گا تھنڈی تھنڈی ہوائیں ہوں گی وہاں پر اور تھنڈک ہے اور رات کے وقت تو کافی تھنڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ مری میں جائیں گے یہ دیکھیں کافی خوبصورت ویوز ہیں اور یہی مزہ آتا ہے کہ آپ ہائٹ سے جا کے تو دیکھیں وہاں پہ گرین ری بہت زیادہ ہے تو آپ انجوائے کریں گے لیکن اگر آپ مری جا کے کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں تو آپ کوشش یہی کریں کہ وہاں کے ہوتیلز میں کھانے پینے کو اوائیڈ کریں ایک تو وہاں پہ آپ کو کھانا جو ہے وہ اتنا اچھا کھانا نہیں ملے گا اور اس قدر ایکسپینسیو ہیں وہاں کے کھانے اور وہاں کے لوگ آپ کو کہیں پہ گاڑی بھی دو منٹ کے لیے اگر آپ کھڑی کریں گے فوٹو شوٹ کرنے کے لیے تو وہ لوگ بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ جی یہاں پہ گاڑی نہیں کھڑی کرنی یہ پارکنگ ہے بے شک وہ پارکنگ ایریا نہیں آپ روڈ پہ کہیں پہ رکے ہیں سائیڈ پہ کر کے تو اس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں کہ وہ لوگ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو لٹرلی تو اگر آپ جائیں تو آپ وہاں پہ جا کے کی ایف سی یا مکڈونلز کو پریفر کریں آپ وہاں سے آڈر کریں بچوں کو برگر کھلوائیں یا آپ جو بھی چاہتے ہیں زنگر کھلوائیں بچوں کو وہاں سے لیکن آپ مریمیں پلیز کھانے پینے کی آئیٹمز کو ایوائیڈ کریں وہاں پہ کھانا پینا مت کھائیں یہ دیکھیں چکن بچارہ اتنا کمزور سا چکن تھا اور اس کے ساتھ رائتے کا چھوٹا سا باؤل تھا اور ساتھ ہم نے چکن ہنڈی مگوائی تھی لیکن آپ یقین کریں کہ بلکل کوئی مزا نہیں آیا اس کھانے کا چلیں وہ پیمنٹ بھی لے لیں لیکن کھانا تو اچھا ہونا چاہیے یہ جی اب ہم واپسی پہ آگئے ہیں واپس آگئے ہیں اور بچے بلکل تھکے ویتے واپسی پہ آکے امی کی طرف تو مزددار سا ڈینر کیا سب نے پھر اس کے بعد آئس کریم کھائے کیونکہ چھوٹیوں میں بچے یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے ابھی ہمیں یہ چاہیے بچوں کو بھوک لگتی رہتی ہے فوراں تو آئس کریم کھانے کے بعد میں نے تھوڑی در اپنے پاؤں کو نیم گرم پانی میں ڈپ کیا اور تھوڑی در ریلیکس ہوئی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا vlog کیسا لگا اور کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا مری کا یا آوٹنگ کا اور میرے چینل کو ضرور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا vlog کیسا لگا اجازت دیجئے اللہ حافظ